بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام راکسردہ علی خان ہے اور میں شگر اور ہرمونز کا سپیشلس یعنی کنسلٹن ڈائیبیٹیز انڈوکائنالوجس ہوں شگر دنیا بھر میں اندہبن کی سب سے بڑی وجہ ہے شگر کیوں ہماری نظر کو متاثر کرتی ہے شگر کس طرح آہستہ آہستہ یا اچانک ہماری نظر کو ختم کر سکتی ہے اور کیا شگر کی وجہ سے اگر نظر کمزور یا ختم ہو جائے تو اسے بچایا جا سکتا ہے کہ نہیں بچایا جا سکتا اس فیڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے شگر کی وجہ سے بینائی کم ہونے یا نظر خراب ہونے کو ڈائیبیٹک ریٹینوپیتی کہتے ہیں ریٹینا ہمارے آنکھ کے پچھلے حصے میں پائے جانے والا ایک پردہ ہے جب لائٹ ہمارے آنکھ کے سامنے موجود لینڈ سے گزر کر اس پردے پر پڑتی ہے تو یہ لائٹ انرجی کنورٹ ہو جاتی ہے الیکٹریکل انرجی میں ریٹینا سے ایک نرف نکلتی ہے جسے آپٹک نرف کہتے ہیں اس آپٹک نرف کے تھرہ یہ الیکٹریکل انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے برین کو اور برین کو ہمارے سامنے موجود شکل نظر آتی ہے کہ وہ کس رنگت کی ہے اور ایک شارپ ایمیج جو ہے وہ برین پرسیف کرتا ہے اس ریٹینا میں چھوٹی چھوٹی بلڈ ویسلز پائی جاتی ہیں جو اس ریٹینا کو نشونوما یعنی اوکسیجن اور نیوٹریشن پروائیڈ کرتی ہے اور اس کے نارمل فنکشن کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے اگر شگر کے مریض کی شگر ہائی چل رہی ہو تو ریٹینا میں موجود یہ چھوٹی چھوٹی ویسلز کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں شگر کی مریض کی نظر آہستہ آہستہ گھٹی چلی جاتی ہے اور بہت سارے شگر کے مریض بلائنڈنس یا اندھے پن میں مبتلا ہو جاتے ہیں شگر کے کن مریضوں کو ڈیابیٹک ریٹینوپیتی کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ شگر کے مریض جن کی شگر کو پانچ سے دس سال گزر چکے ہو وہ شگر کے مریض جن کی شگر بہت زیادہ ہائی چل رہی ہو ان کا ایج بی ایون سی ایٹ نائن سے زیادہ چل رہا ہو وہ شگر کے مریض جن کا بلائنڈ پیشر ہائی ہو یا کولیسٹرول ہائی ہو وہ شگر کے مریض جو سموکنگ کرتے ہو سگریٹ نوشی کرتے ہو وہ حاملہ خواتین جو شگر کے مرض میں مبتلا ہیں تو حمل کے دوران ان کو ڈیابیٹک ریٹینوپیتی کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ شگر کے مریض جن کو ڈیابیٹک نیفروپیتی ہے یعنی شگر کی وجہ سے ان کے گردے کمزور ہیں ان لوگوں کو بھی ڈیابیٹک ریٹینوپیتی کا انتہائی خطرہ موجود ہوتا ہے اور پوری دنیا میں ایشینز افریقن یعنی ایشینز امراد پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ان لوگوں میں ڈیابیٹک ریٹینوپیتی کا رسط سب سے زیادہ ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ڈیابیٹک ریٹینوپیتی کی سٹیجز کے بارے میں ڈیابیٹک ریٹینوپیتی تین سٹیجز میں پروگریس کرتی ہے جو انیشیل سٹیج ہوتی ہے اسے بیک گراؤنڈ ریٹینوپیتی کہتے ہیں اور بیک گراؤنڈ ریٹینوپیتی ریٹینہ کے ایک سمول حصے کو انوالف کرتی ہے سب سے پہلے ریٹینہ میں موجود چھوٹی چھوٹی جو خون کی شریانے ہوتی ہیں یا وسلز ہوتی ہیں اس میں ڈائلیٹیشن ہو جاتی ہے جسے مایکرو اینیوریزم کہتے ہیں یعنی وہ تھوڑی سی پھول جاتی ہے اور اس میں سے تھوڑا سا فلوئیڈ یا بلڈ لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے چونکہ یہ ریٹینہ کے بہت ہی چھوٹے حصے کو متاثر گرتی ہے تو عمومن یہ سٹیج اسیمٹومیٹک یا اس میں کوئی علامات ڈیولپ نہیں ہوتی اس میں علاج کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو فیکٹرز ریٹینوپیتی کو ورس کر سکتے ہیں اس کے علاج کو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے جو آگے چل کے اس پر بات کریں گے جو سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے جسے ہم پری پرولیفریٹیو ریٹینوپیتی کہتے ہیں اگر بیکگراؤنڈ ریٹینوپیتی میں شوگر کنٹرول نہ ہو اور ہائی چل رہی ہو تو جو پروگریس ہو کے پری پرولیفریٹیو کی سٹیج آ جاتی ہے جس میں جو شریعانے کمزور ہی ہوتی ہے پھولی بھی ہوتی ہے وہ رپچر ہو جاتی ہے اس میں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے اور ریٹینہ کا میجورٹی حصہ جو ہے اس پروسس میں انوالو ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہاں پہ سکار ٹیشو بننا شروع ہو جاتا ہے پری پرولیفریٹیو سٹیج میں آپ کو نظر کم ہونی کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ پری پرولیفریٹیو سٹیج میں شوگر بلڈ پریشر پولیسٹرول اس کو کنٹرول نہ کریں تو پری پرولیفریٹیو سٹیج آخری سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے جس میں خدشہ ہوتا ہے کہ نظر مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے اس تھرڈ سٹیج کو پرولیفریٹیو ریٹینو پیتی کہتے ہیں اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب شریعانوں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے تو ریٹینا کو آکسیجن کی سپلائی ریڈیوز ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے جسے ہائپوکسیا کہتے ہیں اس ہائپوکسیا کے نتیجے میں ریٹینا میں چھوٹی چھوٹی نئی ویسلز یا خون کی شریعانیں بننا شروع ہو جاتی ہیں لیکن یہ ویسلز انتہائی کمزور ہوتی ہیں اور بار بار اس میں سے خون رسنا ہے یہ بار بار رپچر ہوتی ہے اور انفورچنیٹلی ریٹینا کا پورا حصہ اس پروسیز میں انوالو ہو جاتا ہے اور وہاں پہ سکار ٹیشو بن جاتا ہے جس کے نتیجے میں اگر لائٹ ریٹینا پہ پڑ بھی جائے تو اسے الیکٹریکل سگنل میں یہ کنورٹ نہیں کر پاتی اور شگر کے مریضوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا نظر انتہائی کم ہو جاتی ہے ان شریعانوں سے خون رسنے کو ریٹینا ہیمریج کہتے ہیں اور اگر یہ مسلسل خون رستہ رہے تو اس کے پریشر کی وجہ سے ریٹینا اپنے جگہ سے اکھڑ جاتا ہے جسے ہم ریٹینا ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں اور یہ اچانک سے آپ کی نظر مکمل ختم کر سکتی ہے ڈائیبیٹک ریٹینا پیتھی میں عموماً جو سب سے بڑی علامت ہوتی ہے وہ نظر کا آہستہ آہستہ کم ہونا ہوتا ہے کچھ لوگوں میں اچانک یعنی کچھ دنوں میں ہی نظر انتہائی کمزور ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو آنکھوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے کالے دبے یا روشنی تیرتی ہوئی نظر آتی ہے جسے ہم فلوٹرز کہتے ہیں کچھ لوگوں کو دھنلاپن یعنی جو سامنے شکل ہوتی ہے وہ شارک نظر نہیں آتی کچھ لوگوں میں آئی ریڈنس یا اس میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگوں میں کلر پرسپشن ریڈیوس ہو جاتی ہے وہ سامنے موجود چیز کے رنگ کے بارے میں ڈیفرنچیٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ڈیابیٹک ریٹینوپیتی کو کیسے تشخیص کیا جاتا ہے ڈیابیٹک ریٹینوپیتی کے لیے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اسے ہم ڈائیلیٹڈ آئی ایکزیم یا سلٹ لیم ایکزیمنیشن کہتے ہیں اور یہ ٹیسٹ ٹیپ 1 ڈیابیٹک پیشنٹ کو تشخیص کے پانچ سال بعد ہر سال کرنا چاہیے ٹیپ 2 ڈیابیٹک میں تشخیص کے فوراں بعد ہی سالانہ انہیں ڈیابیٹک ریٹینوپیتی کے لیے سلٹ لیم ایزیمنیشن یا اپثلمالوجس سے موینہ کروانا چاہیے اس پروسیجر میں آپ کی آنکھوں میں کترہ ڈال کے آپ کی آنکھ کو ڈائیلیٹ کیا جاتا ہے اور ایک کیمرے کی نظر سے آپ کے آنکھ کے پچھلے پردے کو یعنی ریٹینہ کو دیکھا جاتا ہے شگر کے مریض جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ اپنے آئی سائٹ کا نمبر چیک کر کے گلاسز لگا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ریٹینہ کا معاینہ ہو چکا ہے اور انہیں ڈیابیٹک ریٹینوپیتی نہیں ہے ڈیابیٹک ریٹینوپیتی سے تقریباً سو فیصد بچاؤں ممکن ہے جو سلٹ لیم ایگزیمنیشن ہوتا ہے جو سکریننگ ٹیسٹ ہے وہ کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آپ کے ڈیابیٹک ریٹینوپیتی کو بلکل انیشیل سٹیج میں ڈیڈیکٹ کیا جا سکے تاکہ وہ پروگریس نہ ہو اور آپ کی بینائی کو متاثر نہ کریں وہ فیکٹر جو ریٹینوپیتی کو ورس کرتے ہیں اگر اسے ہم کنٹرول رکھیں تو شگر کے مریض پوری زندگی ڈیابیٹک ریٹینوپیتی سے بچ سکتے ہیں اس میں آپ کا شگر کا کنٹرول ہونا ہے آپ کے بلک پیشر کا کنٹرول ہونا ہے آپ کے کنٹرولیسٹرول کا نارمل ہونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ سگرٹ نوشی کرتے ہیں تو سگرٹ نوشی کو چھوڑنا انتہائی ضروری ہے وہ لوگ جن کے گھردے کمزور ہیں ان کا اپنے شگر سپیشلسٹ اور آپثلمولوجس سے آئی سپیشلسٹ سے کلوز فال آب انتہائی ضروری ہے وہ حاملہ خواتین جن کو شگر ہے ان کو اپنے شگر کے ڈاکٹر اور آئی سپیشلسٹ سے ایک دفعہ معاینہ کرانا انتہائی ضروری ہے تاکہ اگر خدا نافاظتہ حمل کے دوران ان کو ریٹینوپیتی انیشیئٹ ہو گئی ہے شروع ہو گئی ہے تو اسے ارلی سٹیج میں ہی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے اور اسے اسی سٹیج میں روک لیا جائے تو امید ہے انشاءاللہ ڈیابیٹک ریٹینوپیتی سے وہ ساری عمر بچ سکیں گی آخر میں بات کرتے ہیں کہ اگر ڈیابیٹک پیشنٹ کو ریٹینوپیتی ڈیولپ ہو جائے تو اس کے لئے کیا طریقہ علاج ہے بیگ گاؤنڈ ریٹینوپیتی جو کہ ڈیابیٹک ریٹینوپیتی کی انیشیل سٹیج ہے جس میں عمومن علاج کی ضرورت نہیں ہوتی صرف اور صرف وہ فیکٹرز جو ریٹینوپیتی کو ورس کر سکتے ہیں انہیں کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے جن میں شوگر بلڈ پیشر اور کولیسٹرول شامل ہیں وہ لوگ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں ان کو سگریٹ نوشی سے پرہیس بہت زیادہ ضروری ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو پرولیفریٹیو یا ایڈوانس پری پرولیفریٹیو ڈیابیٹک ریٹینوپیتی ڈیولپ ہو جائے تو ان کے لئے تین طریقے علاج ہوتے ہیں پہلے طریقے علاج میں لیزر تھرپی یعنی لیزر کی مدد سے جو ریٹینا میں چھوٹی چھوٹی نئی شریانیں جو انتہائی کمزور ہوتی ہیں بار بار خود بخود رپچر ہو جاتی ہیں اور ان میں سے خون بے جاتا ہے اور اس خون بے جانے کی وجہ سے جسے ریٹنال ہیمریج کہتے ہیں وہ ریٹینا کو انتہائی کمزور کر دیتے ہیں اس کو بچانے کے لئے لیزر تھرپی کی جاتی ہے اور ان نئی شریانوں کو ختم کیا جاتا ہے دوسرے طریقے علاج میں ایک خاص قسم کا انجیکشن آنکھوں کے اندر انجیک کیا جاتا ہے جس کی مدد سے ریٹینا میں بننے والی نئی شریانوں کو مزید بننے سے روکا جاتا ہے تیسرے طریقے علاج میں کچھ آپریشن کیے جاتے ہیں جیسے کہ ویٹریکٹمی یا اگر خودانا خواستہ کسی کا ریٹینا اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے جسے ریٹینال ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں اس کے لئے ریٹینال رپیئر سرجی جو ہے وہ کی جاتی ہے یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ جتنے طریقے علاج ہے اس کا مقصد نظر کو مزید بگڑنے یا جو بچہ کچھا ریٹینا ہے اسے مزید خراب ہونے سے بچانے کے لئے ہوتا ہے نہ کہ نظر کو واپس لانے کے لئے یا جو نظر زائع ہو چکی ہے کمزور ہو چکی ہے اسے مکمل ٹھیک کرنے کے لئے ہوتا ہے اس ویڈیو کو اپنے ان عزیز و قارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو شگر کے مرض میں مختلع ہیں کہ وہ ہائی بلٹ شگر اور نظر میں دھنلے پن کو سیریس لے تاکہ ڈیابیٹک ریٹینو پیتی کو ارلی سٹیج میں ڈیٹیک کیا جا سکے اور اسے مزید بگڑنے سے بچایا جا سکے تاکہ شگر کی وجہ سے کسی کی نظر زائع نہ ہو کسی کو بلائنڈنس ڈیولپ نہ ہو شکریہ